تو اپیسوڈ کی سروات میں ہم دیکھتے ہیں کہ میس سونگ میس جی اوسیو کو اپنے بلیڈ سے گھائل کر دیتی ہے جس پر میس سی اوسیو کو بہت گھسا آتا ہے اور وہ میس سونگ پر اپنی سوڈ سے اٹیک کرنے لگتی ہے جس پر میسٹر لینگ میس جی اوسیو کو روکتا ہے اور ان دونوں کے اورا کا فلیس ہوتا ہے جس میں وہ دونوں اٹھ جاتے ہیں پھر میس جی اوسی دیکھتی ہے کہ میس سونگ کے ٹریکر میں پویزن تھا اور وہ بےوس ہو جاتی ہے پھر ہمیں جن کا سین دکھاتے ہیں جو اینسینٹ پیویلین میں انٹل کرتا ہے اور اس جگہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی اس کی نظر میسٹر شو پر جاتی ہے تب ہی میسٹر شو ایک پورٹل کھول کر جن کو جنگل میں لے جاتے ہیں جس پر جن میسٹر شو سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو جس پر میسٹر شو کہتے ہیں کہ انہوں نے یینگ اکیڈمی کا کاخی نام سنا تھا اور انہوں نے سنا تھا کہ یینگ اکیڈمی میں کافی سیکرٹ ٹیکنک ہے پر انہیں اس میں سے کوئی بھی ٹیکنک اچھی نہیں لگی جس پر جن کہتا ہے کہ تو جینین ہال کے لوگ چور ہیں اور تم یہاں یینگ اکیڈمی کی ٹیکنک چورانے آئے ہو جس پر جن کہتا ہے کہ میں یہاں سے نکل کر تمہاری سکایت کروں گا جس پر میسٹر شو کہتے ہیں کہ پھر میں تمہیں مار دوں گا جس پر جن کہتا ہے کہ اگر تم مجھے مارو گے تو سبھی کو یینگ اکیڈمی اور جینیل ہال کے کام کے بارے پتا چل جائے گا جس پر میشٹر شو جن کو یینگ اکیڈمی کا ایک سیکرٹ ٹیکنک سکرول دیتے ہیں اور وہ آپس انسینٹ پویلین میں ٹیلیپورٹ کر دیتے ہیں جہاں وہ اپنے اور اس گولڈر سکرول کی مدد سے وہاں کی سیکرٹ ٹیکنک پریکٹس کرتا ہے اور جن کو وہ سیکرٹ ٹیکنک پریکٹس کرتے میشٹر کوئن دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ لڑکا کتنا لالچی ہے پھر جن کا سمیں ختم ہو جاتا ہے اور اسے پویلین سے جانا پڑتا ہے جن کے جانے کے بعد میشٹر کوئن بھی پویلین سے باہر آتے ہیں جس پر ماسٹر اسے اس کی ٹریننگ کے بارے پوچھتے ہیں جس پر میشٹر کوئن کہتا ہے کہ اس کی ٹریننگ اچھی چل رہی ہے اور اس نے پویلین کے اندر ایک سنگائی مون لائٹ ٹیکنک کو سیونٹی پرسنٹ تک سیکھ لیا ہے اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جن بھی یہ ٹیکنک سیکھ رہا ہے جس پر ماسٹر کوئن کو بدھائی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بار انہیں میشٹر کوئن اور جن سے کافی امیدیں ہیں پر میشٹر کوئن من میں سوچتے ہیں کہ میں یینگ فائر پول میں جن کو ہرا کر اپنی پہن کو نیچا دکھاؤں گا اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر ہمیں جن کا سین دکھاتے ہیں جو اس پیپر کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے جو اس کے پاس تھی تب ہی پیچھے سے بائی زیان آتا ہے جس کو کافی چوٹ لگی ہوتی ہے اور جن بائی زیان کی ایسی حالت دیکھ اسے پوچھتا ہے کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا جس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ میشٹر لی اینگ نے میش جی اوسی کو باندھ رکھا ہوتا ہے اور جن تب ہی وہاں پہنچتا ہے اور میش جی اوسی کو باندھا دیکھ گصہ ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میش جی اوسی کی نوز بلیڈ ہو رہی ہوتی ہے اس لئے جن میش جی اوسی کو کھولنے کے لئے آگے بڑھتا ہے پھر وہ کچھ گندہ سوچتا ہے جس پر میش جی اوسی اسے جور سے لات مارتی ہے اور وہ دور جاگر گرتا ہے پھر میش جی اوسی سب ہی سے پوچھتی ہے کہ میرے پیتا کچھ سمیں پہلے بیٹا اوہل گئے تھے تو کیا تم میں سے کسی کو ان کے بارے میں پتا ہے جس پر میش جی اوسی کہتا ہے کہ ہمیں آپ کے پیتا کے بارے میں نہیں پتا اور یہاں تک کہ آپ ایکس ماسٹر کو بھی آپ کے پیتا کے بارے میں نہیں پتا جس کے بعد میش سونگ اور میش جی اوسی کی ایک دوسرے سے بہت ہو جاتی ہے تب ہی جن وہاں آتا ہے اور کہتا ہے کہ چنتا مت کرو چاہے تمہیں ہم یاد نہ ہو پر ہم تمہاری مدد جرور کریں گے جس پر میش جی اوسی جن سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ اس پر بھروسہ کر سکتی ہے جس پر جن کہتا ہے ہاں بلکل اور پھر جن کی نوز بلیڈ ہونے لگتی ہے اور وہ میس جیوسی کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے جس پر وہ پھر سے جن کو لات مارتی ہے اور اپنے پاس آنے سے منع کرتی ہے پھر ہمیں میسٹر گو کا سین دکھاتے ہیں جو اپنے گارڈ سے میس جیوسی اور جن کے بارے پوچھتا ہے جس پر وہ گارڈ کہتا ہے میس جیوسی اس لڑکے کو بلکل ہی پسند نہیں کرتی ہے اور وہ لڑکا ہارلی میں ہنڈرٹ رینکنگ پر پہنچ کیا ہے جس پر میسٹر گو اسے جن پر نظر رکھنے کو کہتے ہیں تب ہی وہاں میسٹر گو کی ماں جا آتی ہے اور کہتی ہے کہ ایس سینٹرل چیمبر کھولنے کا سمیں نزدیک آ رہا ہے جس پر میسٹر گو کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا اور انتظار نہیں کر سکتے جس پر میسٹر گو کی ماں کہتی ہے کہ ہم نے پہلے ہی کافی انتظار کر لیا ہے اور تمہیں جل سے جل ہیومن لیول پر پہنچنا ہوگا اور ایک بات یاد رکھو اگر تم طاقتور ہوگے تو میس جیوسی اپنے اب تمہارے پاس آ جائے گی اس کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے اور ہمیں جن کا سین دکھاتے ہیں جو بریک تھوڑ کر کے ہالی فٹس لیول کے فور ٹائر پہنچ گیا ہوتا ہے اور پھر میسٹر آکس کہتے ہیں کہ میں نے بھی کافی ٹریننگ کی اور میں بھی ہالی فٹس لیول کے فپتھ ٹائر پر پہنچ گیا ہوں یہ سن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ماسٹر سے زیادہ طاقتور تو اس کا سربنٹ ہے جس پر میسٹر آکس لوگوں کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں اور جن سوچتا ہے کہ اگر اس کے پاس وہ پیپر اور سکرول نہیں ہوتا تو سائد وہ یہاں تک نہیں پہنچ پاتا اور طاقتور نہیں بن پاتا جس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جن میسٹر ہی کے پاس جا کے انہیں بتاتا ہے کہ وہ ہالی فٹس لیول کے پھوٹ ٹائر پر پہنچ گیا ہے اور وہ یینگ فائر پول میں انٹر کرنا چاہتا ہے جس پر ماسٹر ہی کہتے ہیں کہ یینگ فائر پول میں صرف نو لوگ ہی انٹر کر سکتے ہیں اور جیسے اس کی پرفارمنس ہے میسٹر آکس کے زیادہ چانسز ہیں فائر پول میں پرٹیسپیٹ کرنے کے اور اگر تم نے انٹر بھی کر لیا تو تم زیادہ پانچ لیئر تک ہی جا سکو گے جس پر جن ماسٹر سے سرس لگاتا ہے کہ وہ پانچ لیئر سے اوپر تک جائے گا جس پر ماسٹر مان جاتے ہیں اور یہ ساری باتیں میسٹر وینگ اور اس کے ساتھ ہی سن رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ابھی ہی رینگنگ میں آیا ہے اور یہ یینگ فائر پول میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے یہ کتنا گھمنڈی ہے پھر ہمیں میس اولان کا سین دکھاتے ہیں جو یینگ فائر پول میں انٹر کرنے والے سٹوڈنٹ کی لسٹ دیتی ہے تب ہی ماسٹر ہی وہاں آتے ہیں اور جن کو یینگ فائر پول میں پارٹ لینے کے لیے اجازت مانگتے ہیں جس پر میس اولان کہتی ہے کہ جن صحیح میں بانکی سٹوڈنٹ سے کافی الگ ہے پر وہ رینکنگ میں ابھی آیا ہے تو میرے حساب سے وہ صرف دو لیئر تک ہی جا پائے گا جس پر ماسٹر ہی کہتے ہیں کہ نہیں مجھے پورا یقین ہے کہ وہ پانچ لیئر تک پہنچ جائے گا اور ان دونوں ٹیچر میں بحث ہونے لگتی ہے تب ہی ہیڈ ہونے روکتے ہیں پھر ہمیں جن کا سین دکھاتے ہیں جو میش جیوشی کی دوست کا اس کے گھر کے باہر انتظار کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہ باہر آتی ہے اور جن کو تین کے تین اسٹار والی گراس سپریٹ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تمہیں پانچ لیئر تک پہنچانے مدد کریں گے اور تم کسی سے پنگا مت لینا جن کہتا ہے کہ اس کی ایمیج یک ایڈوی میں کافی اچھی ہے تب ہی وہاں پر میشٹر پینگ آ جاتے ہیں اور جن کا مجاک اڑانے لگ جاتے ہیں کہ وہ یینگ فائر پول میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے اور اس بار میشٹر آکس اور میشٹر پینگ میں فائٹ شٹارٹ ہو جاتی ہے جس پر میشٹر پینگ نوٹس کرتے ہیں کہ میشٹر آکس پہلے سے زیادہ سکتی سالی ہو گیا ہے اور پھر میشٹر پینگ میشٹر آکس کو ایک جوردار پنچ مارتے ہیں جس سے میشٹر آکس کافی غیل ہو جاتے ہیں پھر میشٹر پینگ جن کو چیلنج دیتے ہیں جس کے بعد جن اپنے دوستوں کو بچانے کے لیے اسے لڑنے کے لیے آگے کھڑا ہو جاتا ہے جس پر میش جیہوسی کی فرینڈ جن کو لڑنے سے منع کرتی ہے کیونکہ اس لڑائی کی وجہ سے اس کی اصلیت سامنے آ سکتی تھی پر جن نہیں مانتا اور وہ اس آدمی سے لڑنے آگے بڑھتا ہے اور وہ آدمی ہالی سوٹو لیول کے فیت ٹائر پر ہوتا ہے اس لئے جن کے پاس اسے ہرانے کے لیے ایک پلین ہوتا ہے جس کے بعد وہ آدمی جن پر اٹیک کرتا ہے جس پر جن اپنی فریڈر میشٹریپ کی ٹیکنک سے اسے ڈوج کر لیتا ہے جس کے بعد وہ آدمی جن کے اوپر کئی حملے کرتا ہے پر جن ان سبھی کو ڈوج کر لیتا ہے جس کے بعد وہ آدمی اپنی اورا چارج کر کے جن پر ایک اٹیک کرتا ہے جس سے جن کی سیل ٹوڑ جاتی ہے اور وہ کافی گھائل ہو جاتا ہے اسی بیچ جن نے اپنے جیو اسٹون کو چاروں طرح پھیلا دیا ہوتا ہے اور وہ اب اپنی جیو فارمیشن کو ایکٹیویٹ کر کے اس آدمی کو اس میں فسا دیتا ہے جس سے وہ آدمی کی سول پاور کم ہو جاتی ہے جس کے بعد جن اپنا ایک اٹیک اس آدمی پر کرتا ہے پر تبھی میشٹر ہی وہاں آ جاتے ہیں سپریٹ پاور کو سیل کر دیا تو کل ہم یینگ فائر پول کو پار نہیں کر پائیں گے جس پر میشٹر ہی کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو پتا ہے نا کل کتنا امپورٹن دن ہے پھر بھی تم دونوں یہاں فائٹ کر رہے ہو جس پر جن کہتا ہے کہ نہیں میشٹر ہی ہم بس آپس میں کھیل رہے تھے جس کے بعد میشٹر ہی کہتے ہیں تو ٹھیک ہے اور وہ میشٹر پینگ کو وہاں سے جانے کو کہتے ہیں جس کے بعد میشٹر پینگ وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد وہ جن سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں ارث فیش ٹیکنک کس نے سکھایا لیکن جن انہیں کچھ نہیں بتاتا جس کے بعد وہ جن کو اس کا دیا ہوا اسٹوری رنگ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بہت ٹیلنٹڈ ہو اس لئے تم لڑکیوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑو اور اپنے کلٹیویشن پر دھیان دو اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں جس کے بعد میشٹر جی اوسی کی فرینڈ جن کو تھائنکیو بولتی ہے اس کی مدد کرنے کے لئے اور جن کہتا ہے کہ ارے یہ تو میرا فرس تھا اور مجھے تو لڑکیوں کی ہیلپ کرنے میں بہت خوشی ہوتی ہے جس کے بعد سین چینج ہوتا ہے جس کے بعد جن ایک جگہ آتا ہے اور سوچتا ہے کہ ٹینگ اکیڈمی کی کلٹیویشن ٹیکنک بیٹا ہو ہول کی ٹیکنک سے کئی گناہ جادہ اچھی ہے اور اس میں میں جلدی کلٹیویٹ کر سکتا ہوں اور مجھے بس ان کو تھوڑا ریفائن کرنا پڑے گا جس کے بعد جن کی ملاقات ایک آدمی سے ہوتی ہے جو جن سے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم کل یینگ فائر پول میں جا رہے ہو جس پر جن کہتا ہے کہ تو کیا تم بھی مجھے لڑنا چاہتے ہو جس پر وہ آدمی کہتا ہے کہ تم میری برابڑی کے نہیں ہو جس کے بعد جن اسے اگنور کر کے وہاں کلٹیویشن کرنے لگتا ہے لیکن وہ آدمی جن کو کہتا ہے کہ تم جیسا آدمی یہاں کلٹیویٹ کر کے بس ٹیوی ہی ویشٹ کر رہا ہے تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے جس پر جن کہتا ہے کہ جو کئی مہینے دے کر بھی کلٹیویٹ نہیں کر پایا اس کے موں سے ایسی باتیں سوبانہ ہی دیتی جس کے بعد وہ آدمی کہتا ہے کہ وہ تو کل ہی پتا چلے گا کہ کون کتنی دور تک جا پاتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد جن کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ کر نہیں پا رہا ہوتا ہے تب ہی میشٹر شو وہاں پر آتے ہیں اور وہ جن سے کہتے ہیں کہ تمہیں اور محنت کرنی ہوگی نہیں تو تمہاری باڈی کی ایبلیٹی ویشٹ ہو جائے گی اور تمہاری باڈی کافی یونیک ہے جس پر جن پوچھتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا کہ میری باڈی یونیک ہے جس پر میشٹر شو بتاتے ہیں کہ لاشٹ ٹائم جب میں نے تم پر اٹیک کیا تھا تب تم نے اسے ڈالج کرنے کے لیے جو ٹیکنک یوز کی تھی وہ ہالی سپیس کو بلونگ کرتی ہے جس کو سن جن چوک جاتا ہے جس پر جن تھوڑا گھبر آ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے سید گلتی سے ہالی پیلس کی سیکرٹ ٹیکنک یوز کر لی تھی اور اب یہ میشٹر شو اس وجہ سے اسے مار نہ دے کیونکہ وہ جینین ہال سے ہیں اور سید اس ٹیکنک سے ان کو خطرہ ہو سکتا ہے لیکن میشٹر شو کہتے ہیں تو سید میں گلت بھی ہو سکتا ہوں تمہارے بارے میں میڈیٹیشن کر کے کلٹیویشن کرنے لگتا ہے اور اس گولڈن سکرول کا یوز کر کے اپنی خود کی ایک نئی ٹیکنک بناتا ہے جس سے وہ بہت خوص ہوتا ہے جس کے بعد جن میشٹر آکسر میش سونگ کو دکھاتے ہیں جہاں میش سونگ جن کو بتاتی ہے کہ یین فائر پول میں ٹوٹل ایٹی لیئر ہے اور ایک کے بعد دوسرا لیئر اور بھی جیدہ خطرناک ہو جاتا ہے اور بس ٹاپ لیسٹ کے لوگ ہی اسے پار کر سکتے ہیں اور ویسے بھی نائن فلور سے آگے کوئی پار نہیں کر پایا ہے اور نائن فلور پر بس یوشی فائر ہی پہنچ پائی ہے اور تم لوگ بھی برابری نہیں کر سکتے ہو تب ہی جن کے سامنے سے ایک لڑکی جاتی ہے جسے جن گوھر سے دیکھتا ہے اور میش سونگ سے پوچھتا ہے کہ یہ ہوت فگر والی لڑکی کون ہے میش سونگ بتاتی ہے کہ یہ بہت خطرناک لیڈی ہے اور یہ بھی ٹاپ لیسٹ میں سے سیکنڈ نمبر پر آتی ہے اور اس کا نام میش ننگ ہے پھر جن ان سب کو کہتا ہے کہ میں آگے جا کر اس سے مل کر آتا ہوں اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد جن فائر پول کے پاس پہنچتا ہے اور اسے کروس کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس میں اس کا تھوڑا سا پیر جل جاتا ہے لیکن میش ننگ اسے بڑی آسانی سے ہی کروس کر لیتی ہے اور جن سے کہتی ہے کہ تم اتنی چھوٹی سی چھوٹ سے ڈر ہوگے تو آگے کبھی نہیں بڑھ پاؤ گے جس کے بعد جن اس لیڈی سے پوچھتا ہے کہ ہم سیکنڈ لیئر پر کیسے پہنچیں گے جس پر میش ننگ کہتی ہے تو میں ہر لیئر پر اپنی پاور کو علیس کرنا ہوگا اور اس کے لئے تم فائر پول کے انرجی کا استعمال کر سکتے ہو اور اسے اپزوب کر سکتے ہو جس پر جن بڑی آسانی سے اس کی انرجی کو اپزوب کر لیتا ہے لیکن اس کو اس پاور کو اپزوب کرنے میں کوئی بھی دکت نہیں ہوتی جس سے میش ننگ سمجھ جاتی ہے کہ اس کے پاس بھی ایک یونیک باڈی ہے جس کے بعد جن کہتا ہے کہ میں نے فائر پول سے انرجی اپزوب کر لی ہے اب میں کیا کروں جس کے بعد میش ننگ اسے کہتی ہے کہ تم اپنی سکتی کا استعمال یہاں کرو جس سے سیکنڈ فلور کا گیٹ کھل جائے گا پھر جن اپنی سکتی کا استعمال کرتا ہے جس سے اس کی انرجی وہاں چاروں درہ پھیل جاتی ہے جس سے وہ کھل جاتا ہے اور وہ دونوں سیکنڈ فلور پر پہنچ جاتے ہیں وہاں کا ٹیمپریچر تھوڑا الگ ہوتا ہے جس سے جن کو تھن لگنے لگ جاتی ہے جس پر میس ننگ جن سے کہتی ہے کہ تمہیں اپنے دماغ کو سانت رکھنا ہوگا تب ہی تم آگے بڑھ پاؤ گے اور یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے بعد یہ اپیسوڈ یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے